اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سموگ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ سموگ کیا ہوتا ہے اس کی ٹائپس کتنی ہے سموگ کی کمپوزیشن کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کے قوازید اور ایفیکٹس کے بارے میں پڑھیں گے اور لاسٹ پہ ہم دیکھیں گے کہ ہم سموگ کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں سموگ فرس ٹائم ڈاکٹر ہنری نے 1905 میں انٹریڈیوز کی تھی سموگ بیسیکلی ایک ائر پلویشن ہے یہ اس طرح کی ائر پلویشن ہے جو سموگ اور فوگ کے مکسٹر سے قواز ہوتی ہے سموگ ایسے کاربن یا دوسرے میٹیرل ہوتے ہیں جو ائر میں امیٹ ہوتے ہیں کسی بھی سبسٹانس کو برن کرنے کی ورنہ سے اور فوگ ہم ووٹر مولکلز کو کہتے ہیں جو ائر میں ٹرائپ ہوتے ہیں فوگ ایسے کلاورز بھی ہوتے ہیں جو کراون کو ٹچ کرتے ہیں تو سموگ بیسیکلی فوگ اور سموگ کے مکسٹر سے بنتے ہیں سموگ کے ماپس دو ٹائپس ہیں سلفیوری سموگ اور فوٹو کیمکل سموگ سب سے پہلے ہم سلفیوری سموگ دیکھتے ہیں سلفیوری سموگ کو ہم لندن سموگ بھی کہتے ہیں جب بہت زیادہ کنسنٹریشن میں سلفر اکسائیڈ اے میں پریزن ہوتی ہے تو اسے پھر ہم سلفیوری سموگ کہتے ہیں اور یہ کب ہوتی ہے جب ہم ایسے فوصل فیول کو برن کرتے ہیں جس میں سلفر ہوتے ہیں جیسے کہ کول سب سے پہلے 1952 میں سلفیوری سموگ لندن میں دیکھا گیا تھا جب لندن میں لوگوں نے بہت زیادہ سلفر برن کیا تھا جس کے ورحے سے بہت سویر سلفیوری سموگ ہوا تھا اس سے پھر تقریباً چار ہزار لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی کیونکہ یہ بہت زیادہ سویر تھا اور سموگ بہت زیادہ دینجرس ہوتا ہے اس سے آئیز نوز اور لنگ ایریٹیشن ہوتی ہے نیکسٹ ٹائپ ہمارے پاس ہے فوٹو کیمکل سموگ جب سن لائٹ ایٹموسفیر میں نیچرین اکسائر سے ریاکٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس فوٹو کیمکل سموگ پروڈیوز ہوتی ہے اس کے اگزمپل میں ہمارے پاس گیسولین اور ڈیزل آ جاتا ہے جب سن لائٹ گیسولین اور ڈیزل سے ریاکٹ کرتے ہیں تو فوٹو کیمکل سموگ پروڈیوز ہوتی ہے اسے ہم لائٹ ایٹموسفیر سموگ بھی کہتے ہیں کیونکہ 26 جولائی 1943 میں سب سے پہلے فوٹو کیمکل سموگ لائٹ ایٹموسفیر میں دیکھا گیا اور یہ بہت سویر تھا اور بہت سرڈن تھا کچھ لوگ کا یہ ماننا کہ کسی اور کنٹری نے لائٹ ایٹموسفیر سموگ میں فوٹو کیمکل سموگ کا اٹیک کروایا تھا اب ہم سلفیور سموگ اور فوٹو کیمکل سموگ میں ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں سلفیور سموگ کو ہم لندن سموگ اور انڈسٹریل سموگ بھی کہتے ہیں لندن سموگ ہم اسے اس لئے کہتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے سلفیور سموگ لندن میں ایڈنٹیفائی کی گئی تھی وہاں پہ سب سے پہلے دیکھی گئی تھی اور انڈسٹریل سموگ ہم اسے اس لئے کہتے ہیں کیونکہ پہلے ساری انڈسٹریز کول پر ڈیپنڈیڈ ہوتی تھی وہ کول کو برن کر کے اپنا کام چلا دی تھی اور کول میں سے سلفر ریلیز ہوتا تھا جس کی وجہ سے سلفیوری سموگ فرم ہوا اس لئے ہم اسے سلفیوری سموگ بھی کہتے ہیں اس کے بعد پھر سلفیوری سموگ کا کلر براؤن ہوتا ہے جو سیمپل سموگ ہوتی ہے اس کا کلر وائٹ ہوتا ہے لیکن جو سلفیوری سموگ میجر کونسٹیٹونٹ ہے وہ سلفر ڈائوکسائد ہے کیونکہ سلفر ڈائوکسائد کے ساتھ مل کے ہی سلفیوری سموگ بنتی ہے اس کے بعد سموگ اور فوق آ جاتے ہیں کیونکہ سموگ سموگ اور فوق سے بنتی ہے تو اس کے میجر کونسٹیٹونٹ میں ہمارے پاس سلفر ڈائوکسائد سموگ اور فوق آ جاتے ہیں پھر سلفیوری سموگ ڈے اور نائٹ دونوں ٹائم میں ہو سکتی ہے یہ صبح کے وقت بھی ہو سکتی ہے اور رات کے وقت بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ سلفیوری سموک کول اور ہیومن کلائمٹ میں زیادہ ہوتی ہے اب اگر ہم فوٹوکیمکل سموک میں دیکھیں تو فوٹوکیمکل سموک کو ہم لوس انجلس موک کرتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے فوٹوکیمکل سموک لوس انجلس میں دیکھی گئی تھی اس کے پاتھ فوٹوکیمکل سموک کا کلر یلو ہوتا ہے سلفیوری سموک میں ہم نے دیکھا تھا اس کا کلر براؤن ہوتا ہے لیکن فوٹوکیمکل سموک کا کلر یلو ہوتا ہے فوٹوکیمکل سموک اکسیڈائزنگ ہی نیچر ہوتی ہے یہ نیچر میں اکسیڈائز کرتی ہے اس کے علاوہ فوٹوکیمکل سموک دے ٹائم ہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے لئے سان لائٹ چاہی ہوتی ہے سلفیوری سموک دونوں ٹائم ہی ہوسکتی ہے دے اور نائٹ لیکن فوٹوکیمکل سموک دے ٹائم ہی ہوتی ہے کیونکہ اس کے لئے سن لیچ جا ہی ہوتی ہے اس کے علاوہ فوٹو کیمکل سموگ پرائمری اور سیکنری پلیوٹن کے کمبینیشن سے بنتی ہے اس میں ہمارے پاس نارجن اکسائر اور ولٹائل اور کانیک کمپاؤنڈ یہ سب آجاتے ہیں پھر اس کے بعد فوٹو کیمکل سموگ ڈرائی اور سنی ویدر میں ہوتی ہے سلفوری سموگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کولڈ اور ہیمیڈیٹی میں ہوتی ہے لیکن فوٹو کیمکل سموگ ڈرائی اور سنی ویدر میں ہوتی ہے اس کے بعد جہاں پہ جنٹل وینڈ ہلکی ارگی ہوایے چاری ہو وہاں پہ فوٹو کیمکل سموگ ہوتی ہے نیکسٹ ہم سموگ کی قوزیز دیکھتے ہیں کہ کن کن چیزوں سے سموگ پروڈیوز ہوتا ہے تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے آتا ہوتا ہے برننگ آف کول انڈیسٹریز جب ہم انڈیسٹریز میں بہت زیادہ کول پرنڈ کرتے ہیں تو اس سے سلفور ریلیز ہوتا ہے اور اس سلفور سے پھر ہمارے پاس سلفوری سموگ بنتا ہے تو یہ ایک ریزن ہے اس کے علاوہ ویہیکلز بچ امیٹ سموگ آلسو کو سموگ ایسے ویہیکل جو سموگ امیٹ کرتے ہیں اس کی ورہ سے بھی سموگ پروڈیوز ہوتا ہے کیونکہ اس سموگ میں ناجن اکسائیڈ ہوتا ہے پھر یہ ناجن اکسائیڈ جب ایٹموسفیر میں جاتے ہیں اور سن لائٹ ان سے ریکٹ کرتے ہیں تو اس کی ورہ سے پھر فوٹو کیمکل سموگ پروڈیوز ہوتا ہے پھر جب فورسٹ اور اگریکلچر میں آگ لگتی ہے تو اس میں سے ولٹائل اورگینک کمپاؤنڈ ریلیز ہوتے ہیں اور وہ ولٹائل اورگینک کمپاؤنڈ پر سموگ کا ریزن بنتے ہیں اس کے بعد ایسی جگہ جہاں پر انٹیوے گرہ بنائی جاتی ہے جب وہاں سے سموگ نکلتا ہے تو اس سے بھی سموگ پروڈیوز ہوتا ہے پھر اس کے بعد اوور پوپلیشن بھی ایک ریزن ہے کیونکہ زیادہ پوپلیشن ہوگی تو زیادہ ٹرانسپورٹیشن ہوگی اور زیادہ ٹرانسپورٹیشن ہونے کی وجہ سے جو وہیکلز ہیں ان میں سے زیادہ ناجن اکسائیڈ ریلیز ہوگا جس سے سموگ پروڈیوز ہوگا زیادہ انڈسٹریز یوز ہوں گی زیادہ کول برن ہوگا تو اوور پوپلیشن بھی ایک ریزن ہے سموگ پروڈیوز ہونے کا پھر اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سموگ زیادہ بگ سیٹیز میں ہوتی ہے جہاں پہ انڈسٹریز وغیرہ زیادہ ہوتی ہے وہیکل زیادہ ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن زیادہ ہوتی ہے اور ایسی دگاہ جن کے قریب ماؤنٹینز زیادہ ہوتی ہیں اس کے اگزامپل میں ہمارے پاس لوس انچلیس میکسیکو اور کیلیفورنیا آ جاتا ہے درک تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا اور اسی ریزن کی ورہ سے پھر کار ایکسیڈنز زیادہ ہوتے ہیں تو اس لئے بہتر ہوتا ہے اگر اب سموگ ہو تب ٹرانسپورٹیشن بند کر دی جائے اس کے بعد سموگ ہیومن ہیلتھ کے لیے دینجرس ہے اس کی ورہ سے ہمیں آئی ایریٹیشن ہو سکتے ہیں نوز ایریٹیشن ہو سکتے ہیں تھروٹ ایریٹیشن ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری لنگ ٹیشوز ڈیمیج ہو سکتے ہیں ہمیں استما کا پرابلم ہو سکتے ہیں تو اوورال سموگ ہیومن ہیلتھ کے لیے دینجرس ہے پھر اگر ہم اینیملز اور پلانٹس کی بات کریں تو سموگ اینیملز اور پلانٹس کے لیے بھی دینجرس ہوتے ہیں سموگ کی ورہ سے ہماری جو کروپ ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے کیونکہ سموگ کی ورہ سے اوزون پریڈیوز ہوتے ہیں اور وہ اوزون ہماری کروپس کو ڈیمیج کرتے ہیں اس کے علاوہ سموگ اینیملز کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت زیادہ پرابلم کریئٹ کرتے ہیں پھر جب اوزون بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی ورہ سے ربر بھی کریک ہو جاتی ہے جو اچھی کوالٹی کی ربر ہوتی ہے وہ جلدی کریک نہیں ہوتی لیکن اوزون کی ورہ سے وہ جلدی کریک ہو جاتی ہے اس کے بعد سموگ سے نیٹریک ایسٹ کی بھی فرمیشن ہوتی ہے نیٹریک ایسٹ ایک سٹرونگ ایسٹ ہوتا ہے جس کی ورہ سے ایسی ڈرین پریڈیوز ہوتی ہے اس کے علاوہ سموگ کی ورہ سے ہمارے ایٹموسفیر کا کلر بھی چینج ہو جاتا ہے جب ہمارے ایٹموسفیر میں سموگ نہیں ہوتا تو ہمارے سکائے بلو کلر کے ہوتے ہیں لیکن جب سموگ ہوتا ہے تو اس کی ورہ سے ہمارے سکائے براؤنش یا گریش کلر کے ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سموگ کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ایسے ویسٹ میٹیریل کو جلانا کم کرنا ہوگا جس میں سے سموگ ایمٹ ہوتا ہے اس سے کم سے کم سموگ میٹ ہوگا اور کم سے کم ہمارے انوارمنٹ میں سموگ پریڈیوز ہوگا اس کے بعد ہمیں ایک ہیلتی لائف سٹائل کو ایڈاپٹ کرنا چاہیے جس میں ہمیں اگر ہم نے کہیں پاس جانا ہے تو ہم پیدل جائیں یا پھر ہم بائسیکل کا یوز کریں بجائے اس کے کہ ہم اپنی اپنی گھاڑیاں لے کے نکلیں کیونکہ جتنی زیادہ ویہیکلز ہوں گے اتنے ہی زیادہ سموگ پریڈیوز ہوگا اور اتنے ہی زیادہ ہمارا انوارمنٹ اپیکٹ ہوگا اگر ہم نے کہیں دور جانا تو ہم پرپلک ٹرانسپورٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ایسی ویہیکلز جس میں سے بہت زیادہ سموگ نکلتا ہے ہمیں اسے روڈ پہ نہیں نکالنا چاہیے یا پھر ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ایسی ویہیکلز میں کیٹیلٹک کنورٹر کو یوز کر سکتے ہیں کیٹیلٹک کنورٹر ایک ایسی ڈیوائیس ہوتی ہے جو ہامفل گیسز کو ریڈیوز کرتی ہیں جس میں ہمارے پر ناجر اکسائد اور ہائیڈرو کاربنارڈ ہوتی ہیں اس کے بعد ہم فارمرز کو اس بات سے اویر کریں کہ وہ ایگری کلچر کو نہ جلائے کیونکہ اس کو جلانے کی ورہ سے ہمارے انوارمنٹ میں ہامفل گیسز ریلیز ہوتی ہیں جو کہ سموگ پریڈیوز کرتی ہیں اس کے علاوہ ہمیں سموگ سے خود کو پریونٹ کرنے کے لیے مارکس پہنا چاہیے پھر اگر ہم پاکستان میں سموگ کی بات کریں تو پچھلے کچھ سالوں میں لہور میں بہت زیادہ سموگ دیکھا گیا اور یہ ورلڈ کی موس پلیوٹیز سیٹی بھی کنسیڈر کی گئی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ پوپولیشن بہت زیادہ ہے اس کے ورہ سے یہاں پہ ٹرانسپورٹیشن بہت زیادہ ہے انڈسٹریز بہت زیادہ ہے اور ان میں سے بہت زیادہ سموگ ڈیلیز ہوتی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ اگری کلچر بہت زیادہ جلائے جاتے ہیں کنسٹرکشن کے لیے روڈز وغیرہ بنانے کے لیے اور جو ہمارے ویس مٹیریل ہیں ان کو بھی بہت زیادہ جلائے جاتا ہے اور پروپولی ان کو ڈسکارڈ نہیں کیا جاتا اس وجہ سے یہاں پہ سموگ بہت زیادہ پروڈیوز ہوتی ہے اور یہ ورلڈ کی موس پلیوٹیز سیٹی بھی کنسیڈر کی رہتی ہے تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک امید ہے آپ کو آج کے لیکچے کی سمجھ آگئی ہوگی اب ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں تو سموگ کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ یہ ایک ائر پولیشن ہوتی ہے جو سموگ اور فوگ کے مکچر سے بنتی ہے سموگ ایسے کاربن یہ دوسرے میٹیریل ہوتے ہیں جو کسی بھی سبسٹانس کو برن کرنے کے بارے سے ائر میں امیٹ ہوتے ہیں اور فوگ ہم وارٹر مولیکل کو کہتے ہیں جو ائر میں ٹرائپ ہوتے ہیں سموگ کی کمپوزیشن میں ہمیں پاس نارجن اکسائیڈ، سلفر اکسائیڈ، اوزون، سموگ اور پارٹیکلیر میٹر آ جاتے ہیں پھر ہم نے سموگ کی دو ٹائپس دیکھی سلفیوری سموگ اور فوٹوکیمکل سموگ سلفیوری سموگ میں ہم نے دیکھا کہ جب ائر میں سلفر اکسائیڈ پریزن ہوتے ہیں تو اس سے سلفیوری سموگ بنتے ہیں اور یہ سلفر اکسائیڈ کسی ایسے فوسل فیول کو برن کرنے کے بارے سے پریڈیوز ہوتے ہیں جس میں سلفر پریزن ہوتے ہیں اور فوٹوکیمکل سموگ میں ہم نے دیکھا کہ جب سن لائٹ نارجن اکسائیڈ سے ائر میں ریٹ کرتی ہے تو اس سے پھر فوٹوکیمکل سموگ پریڈیوز ہوتے ہیں اس کے ایسیم پل میں ہم نے گیسٹولین اور ڈیزل دیکھی پھر سلفیوری سموگ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہ سب سے پہلے لندن میں دیکھی گئی اس لئے ہم اسے لندن سموگ کرتے ہیں اور فوٹو کیمکل سموک سب سے پہلے اہلے میں دیکھئے گئے اس لیے ہم اسے لوہ سنٹلر سموک کرتے ہیں سلفیوری سموک کا کلر براؤن ہوتا ہے فوٹو کیمکل سموک کا کلر ییلو ہوتا ہے سلفیوری سموک ریڈیوزنگ ہی نیچر ہوتی ہے فوٹو کیمکل سموک اکسیڈائزنگ ہی نیچر ہوتی ہے پھر سلفیوری سموک کے کانسٹیٹین میں ہمارے پاس سموک فوق اور سلفر اکسیڈ آ جاتے ہیں اور فوٹو کیمکل سموک میں ہمارے پاس سیکنڈری اور پرائمری پلیوٹرز آ جاتے ہیں جس میں ہمارے پاس ناجن اکسیڈ اور ولیٹائر اور گینی کمپاؤنڈ آ جاتے ہیں اس کے بعد سلفیوری سموک دے اور نائچ دونوں ٹائم پہ ہو سکتے ہیں لیکن فوٹو کیمکل سموک صرف دے ٹائم میں ہو سکتے ہیں کیونک یہ سن لیٹ کی پریزنس میں ہوتی ہے پھر سلفیر سموک کول اور ہیمیڈ کلیمیٹ میں ہوتی ہے اور فوٹو کیمکل سموک ڈرائی اور سنی ویدر میں پھر ہم نے سموک کے قوزز دیکھیں اس میں ہم نے دیکھا کہ جب ہم انڈسٹریز میں کول کو برن کرتے ہیں تو اس میں سے سلفر نکلتا ہے جس کے وجہ سے سموک پریڈیوز ہوتی ہے اس کے علاوہ وہی کلس میں سے جو سموک نکلتا ہے اس میں ناجن اکسائیڈ پریزن ہوتی ہے اس سے بھی سموک پریڈیوز ہوتی ہے پھر اس کے بعد فورسٹ اور اگرکلچر کو جلانے کی وجہ سے بھی سموک پریڈیوز ہوتی ہے کسی انٹو کی جہاں پر انٹے وغیرہ تیار ہوتی ہے ان کے مویے سے بھی جو سموک نکلتا ہے وہ بھی سموک بننے کا ایک ویزن ہے اس کے علاوہ آور پاپولیشن ہونے کی وجہ سے بھی سموک پریڈیوز ہوتی ہے پھر ہم نے سموک کے ایفیکٹس دیکھے اس میں ہم نے دکھا کہ سب سے پہلے تو اسے ویزیبیلیٹی ریڈیوز ہو جاتی ہے ہمیں سموک کے وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا اس کے بعد یہ ہیمن ہیلتھ کے لیے بھی دینڈرس ہے اس کے وجہ سے لنگ ٹیشو ڈیمج ہو جاتے ہیں ہمیں آئیز میں نوز میں اور تھوٹ میں ایریٹیشن ہو سکتے ہیں پھر یہ پلانٹ اور اینیملز کے لیے بھی ایفیکٹیو ہوتے ہیں اس سے تمہاری کروپ سب وہ بھی ریڈیوز ہوتی ہے تو یہ سا ہمارا آج کا لیکچر امید ہے آپ کو آج کی ٹاپک ہی سمجھ آگئی ہوگی بہت سمپل سا ٹاپک ہے بہت امپورٹن ٹاپک ہے آپ نے اس کو اچھے سے پریپیر کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے آج کی ایک ٹاپک سے ریلیٹیس کو بھی کوئیسٹن کرنا ہے تو آپ انتے کمنٹ بکس میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو وہاں پہ آنسل کر دوں گی اس کے علاوہ کوئی اور ٹاپک سمجھنا ہے تو وہ بھی اپنے کمنٹ بکس میں بتا دیں اور جن سٹوڈنس کو لیکچر کے نوٹس چاہیے ہوتے ہیں وہ مجھے ایمیل کریں میں وہاں پہ ان کو پروائیڈ کر دوں گی اس کے علاوہ جو سٹوڈنس نے مجھے ٹاپک کا کہا ہوئے میں ان پہ ویڈیو بنا رہی ہوں آہستہ آہستہ میں سب کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں گی آپ نے بس ہر سا ویٹ کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میرے ویڈیو کو لائک کر دیں تینکیو